نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن احباب نے خاص طور پر بڑے بزرگوں نے بڑے بزرگوں نے ستر فیصد لیکن نئی نسل جوان نے بھی تیس فیصد یہ فرمایا کہ جنبالی جوڑوں میں گھٹنوں میں کڑ کڑ کی آوازیں آتی ہیں اٹھتے بیٹھتے جب رکو میں جاتے ہیں تو کڑا کڑ کے کڑ کڑ کے آواز آتی ہے اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں تو آواز آتی ہے اور زیادہ گھٹنوں سے آتی ہے کبھی کبھی کمر سے بھی آ جاتی ہے اور کچھ افراد جو ہے وہ گردن یوں کر کے جو بھرم والی آواز نکالتے تھے وہاں درست شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو کڑ کڑا کے نکلنا اس کو کہتے ہیں ہماری پنجابی میں باقی آسان لفظوں میں کہتے ہیں کڑ کڑ کی آواز آنا تو یہ جو کڑا کے نکلتے ہیں یہ کڑا کے نکلنے کی صورت میں ایک تو یہ کہ اگر اس کڑا کے نکلنے کی صورت میں درد نہیں ہے اپنی یوں کہا کڑ کڑ جیسے فلم میں نہیں ہوتا وہ ویلن آتا یوں کہتا درم کڑ 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 کے آواز آتی ہیں تو ویلن مریض نہیں ہوتا مریعہ بھرم کی آواز ہوتی ہے اگر اس کڑا کے نکلنے میں درد نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے پھر تو اب منٹ کے بھرم آرہے لوگوں پہ جا کے ٹھیک ہے اگر درد ہو رہا ہے جیسے نماغ پڑنے میں کڑا کا بھی نکل رہا ہے گھٹنے میں اوہ درد بھی ہو رہا ہے اب یہ علاج کی ضرورت ہے اب اس کو علاج کرنا ہے ٹھیک ہے گبرانہ نہیں علاج میں مشکل نہیں کرواؤں گا ٹھیک ہے بہت سستے والا علاج کروں گا بڑی مانداری سے کروں گا ٹھیک ہے تو ایسے کڑا کے نکلنے کی صورت میں اگر درد کی بھی کیفیت ہے تب آپ نے علاج کرنا ہے ہڈیوں کے کڑکڑ کے بولنے کی آواز آنے میں درد کی بھی کیفیت ہے تو علاج کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جناب علی کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے تھنڈا پانی پینہ بند کر دینا ہے اوکے کول ڈرنگز پینے بند کر نہیں ہے فلال آپ کو کلیر ہو گیا ہاں کسی کی شادی میں موت میں میت میں چالیس میں برسی میں گئے تو بوتل لے کے رکھ لینا اور بعد میں پینا جب گرم گرم ہو جائے تو تھنڈی تھنڈی نہیں پینا ٹھیک ہے اتنا بھی پریج میں نہیں کرا رہا کہ آپ بولو خواہی مغا میں مریض بنا دیا ہمارے کو مگر یہ ہے کہ اس کو گرم ہونے کے ویٹ کر دینا ٹھیک ہے اور سامنے رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ گرم ہوئی تو دوسرا اٹھا کے لے گیا خیال کرنا ہوتا ہے کونسنٹریٹ گاڑ کر رکھنا اپنی نظریں کہ یہ میری ہے یہ میری ہے سمجھتے گئے ہو گئے میری ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بہت اللہ آپ نے پینی ہے گرم ہونے کے بعد فورا نہیں پینی اچھا جی اب آجاؤ علاج پہ علاج میں ایک تو یہ ہے کہ کوشش کرو کہ آپ جب بھی نہ ہو نمک ملے گرم پانی سے نہ ہو یا نمک ملے گرم پانی گرا لو یا نمک ملے گرم پانی کی ٹکور کروا لو اس صورت میں کہ کڑا کے ہونے کی صورت میں درد بھی ہوتا تھا ہڈیوں میں جوڑوں میں جوائن ٹھیک ہے ایک بات اب دوسرا ایک آسان ترین علاج کرنا ہے وہ آسان ترین علاج بڑے بزرگوں نے بہت بتایا قوم نے کیا لیکن قوم کہتی ہے کہ بزرگوں نے جو بتایا تمہیں فیدہ نہیں وہ غلطی ہو گئی ایک جگہ مسنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ آسان طریقہ یہ ہوتا کہ کڑا کے ایک دن میں ختم ہو جائیں لیکن غلطی کیا ہو رہی ہے کہ اس میں لینی ہے صرف اسپاغول کی بھوسی اسپاغول کی بھوسی قوم لے رہی ہے فیدہ نہیں ہو رہا فیدہ کب ہوگا کہ اسپاغول کی بھوسی ایک بڑا چمچ ہلکے سے نیم گرم پانی محل کر کے پینی ہے ہاں جی اسپاغول کی بھوسی لے لی ایک بڑا چمچ ایک گلاس نیم گرم پانی محل کر کے پی گئے مرضی اس میں تھوڑا سا گھڑ ملا لو مرضی دیسی شکر جو ہوتا ہے پیسے وے گھڑ کو دیسی شکر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مرضی تھوڑا سا ملا لو اس میں ذائقے کے لیے ونہ یہ اکیلہ کافی ہے تو اس سے کیا ہوگا بھائی محترم کہ اندر جو خوشکی ہے پٹھوں کی جو خوشکی ہے جو ہڈی کو صحیح کوریج کانٹیکٹ نہیں دے رہی ٹھیک ہے نا اس کا ٹچ کمپلیٹ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں ہڈی کو بروقت سپورٹ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر ایک ہی دن میں تین دفعہ پی لیا خصوصاً کسی کو قبض ہے کونسی پیشن ہے تو اس کو تا یہ بڑا زبدست فائدہ دیکھا ہے ایک ہی دن میں تین دفعہ والا ٹھیک ہے تو ونہ نارملی دو دفعہ لے لیں دن میں صبح نہار مو لے لیں راست ہوتے وقت لے لیں ٹھیک ہے نا اور گرمیوں میں لینا ہو اور سادے پانی سے کبھی لینے کی ضرورت اور تھنڈے پانی سے تو پھر وہ بھری دوپر کو لیجئے گا ٹھیک ہے ویسے نارملی علاج کرنے کی نیت سے لینا ہے تو مسئلہ کہاں اور یہ ہے کہ تھنڈے پانی سے یا سادے پانی سے لے رہے ہو علاج نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف پیٹ میدہ آتے شاید صاف ہو جائے تو ہو جائیں کوئی سائی سے صاف نہیں ہوتی اس میں بھی ریزلٹ نہیں بنتا جب ریزلٹ بنانا ہو کونسٹیپیشن کیلئے رنس کا اور یا پھر یہ کڑاکے کی جو ہڈی کے جوڑوں کی آوازیں آتی ہیں ان کڑاکوں کو ختم کرنے کا جب ریزلٹ چاہیے ہو تو ایک بڑا چمچ اسپغول کی بوسی وہ جناب علی ایک گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے لینی ہے صاحب بولو گے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں پکی بات کہہ رہا ہوں تجربے کے بعد اس نسخے کو دینے پر لاکھوں تو میں نہیں کہہ رہا لیکن ہزاروں بزرگوں نے مسجد کے جو نمازی حضرات تھے انہوں نے دعائیں دیں ہیں مجھے میں دعائیں لینے کے بعد یہ بتا رہا ہوں آپ کو صحیح ہے تو یہ آسان ترین نسخہ ہے اور اسپغول کی بوسی جناب کھلی بھی مل جاتی ہے پنساری سے ٹھیک ہے نا میں آپ کو فسانی رہا آسان پنساری سے کلو کے ساب سے بھی مل جاتی ہے پاؤ کے ساب سے بھی مل جاتی ہے وہ لے کے آ جاؤ اور ایک بڑے سے پرات میں بڑے سے وہ نہیں ہوتی پلیٹ اس میں باہ ڈال کے نا ہلکی سے ایک نظر مال لو کوئی موٹا کچھرا کچھرا ہو تو نکال کے پھیک کے صاف کر کے رکھ لو تو یہ مصفہ ہو گئی جب آپ نے ہلکی سے ایک نظر مار کے اسپغول کی بوسی کو کچھرا اچھرا نکال دانے کوئی پر کوئی پتے وطے تھے وہ کوئی ڈنڈی ونڈی تھی وہ نکال دی تو یہ جناب اس کو کہتے ہیں مصفہ ہمیشہ گھر میں مصفہ حالت میں رکھئے گا تاکہ آپ فوری طور پر اس کو کسی کو بھی دے سکو کسی کا بھی بھلا کر سکو ٹھیک ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک تو یہ آتوں میں شدید خوشکی میں بھی کام کر جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری یہ کہ پٹھوں کی خوشکی میں اگر نیم گرم پانی سے لی تو اس میں بھی کام کر جاتی ہے ٹھیک ہے نا ہڈیوں کے جوڑوں کے کڑاکے کی آواز میں کام کی بات بتاؤں کام کی بات یہ کہ ایک سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہڈیوں کو جوڑ جوائن کا لیس ختم ہو گیا ہے لیس ختم ہو گیا ہے بڑا مہنگے علاج ہے گھٹنے کٹوا کے نہ سٹیل کے لگوانے آپ کو ججمنٹ ڈے کا ہیرو نہیں تھا وہ بنانا ہے آپ کو آئرن مین بنانا ہے اوہ بھائی آئرن مین بن کے کیا کرو گے صرف لوگے کا گھٹنے لگا کے کرو گے کیا گھٹنے صحیح کر لو ٹھیک ہے جب صحیح کرنا ہے اور لیس بنانا ہے تو بھائی محترم کچھ بھی نہیں کرنا ہے دس روپے کا علاج ہے اسپاگول کی بوسی نیم گرم پانی سے لینی ہے جناب علی وہ پہنچ جائے گا جناب جہاں کا ویزا لیا ہے اس نے تو یہ نہیں چل لیں سوتھ بار جب یہ پی لیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ دس منٹ چل لیں تاکہ اس کا جو کیمیکل رییکشن پیٹ میں بنا ہے وہ جناب تحریکی حالت میں ہو اس کا ایمپلیمنٹ کا جو ڈیمنشن ہے وہ بڑا ہو ٹھیک ہے تو اسے فیدہ ہوتا ہے سیلو سیلو چل لو میں دوڑا کان ہوں آپ کو ٹھیک ہے سیلو سیلو چل لو تو بھائی صاحب اس کا ڈیمنشن بڑھ جائے گا اور اس کا فیدہ بڑھ جائے گا پہلے دن تین دفعہ لے لو ہلکے نیم گرم پانی سے دوسرے دن دو دفعہ لے لو ہلکے نیم گرم پانی سے تیسے دن ایک دفعہ لے کے جھولی اٹھا کے میری لئے دعائیں کرو اور اس کے بعد مرضی لو مرضی نہ لو لیکن یاد رکھنا کہ اسپغول کی بوسی جب بھی آنٹوں کے خوشکی میں کڑاکے میں ہڈیوں کے کڑاکے میں پٹھوں کے کھچاؤں میں پٹھوں کے اکڑاؤں میں پٹھوں کے خوشکی میں جب بھی لینی ہے نیم گرم پانی سے لینی ہے یہ راز رہ گیا دنیا میں اس کی وجہ سے فیدہ نہیں ہو رہا لاکھوں روپے کا علاج لگا کے گھٹنے اور سٹیل کے لگا کے آرن بین بننے پہ تو لے رہا ٹھیک ہے جی جب فیدہ ہو جائے نا پھر دعاوں میں یاد کرنا مجھے ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی